اسلام علیکم ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک تاریخی ریلوے سٹیشن کے بارے میں ہے جو کہ ہم پاکستان انڈین زیرو لائن کے بلکل قریب کھڑے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاڑی کہاں سے آتی تھی ریلوے سٹیشن پر اور کس جگہ پر آ کر انڈیا کی حدود شروع ہو جائے کرتی تھی اور وہاں پر گاڑی رک جایا کرتی تھی آگے وہاں پر گاڑی نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ اس سے آگے صرف جو ہے وہ انڈیا کی ہی آبادی ہے تو وہاں پر آ کر گاڑی کا ریلوے سٹیشن آخری ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر گاڑی رک جایا کرتی تھی آگے ریلوے ٹریک بچھایا ہوا ہے لیکن گاڑی اس سے آگے نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ اس سے آگے انڈیا کی مکمل آبادی شروع ہو جاتی ہے تو ناظرین اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے واج کرنا ہے اور کمیٹس کرنا ہے اور لائکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں ناظرین سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین یہ دیکھ لیں سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہیں بیلڈنگ یہ پرانے گودام ہے جو کہ ایک سو انتیس سال پرانے گودام ہے جہاں پر ریلوے ٹریکس کے ذریعے جو ریل گاڑی میں سمان آیا کرتا تھا مالوزر آیا کرتا تھا وہ یہاں ان گوداموں میں سٹور کیا جاتا تھا لوگوں کی اجناس وغیرہ ان گوداموں میں سٹور کی جاتی تھی سامنے تختی لگی ہوئی ہے امرو کا ریلوے سٹیشن کی تو ناظرین آج ہم موجود ہیں امرو کا ریلوے سٹیشن جو کہ پاکستان انڈین زیرو لائن کے بالکل قریب واقعہ ہے یہاں ریل میں آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ یہاں پر امرو کا ریلوے سٹیشن پر ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے جو آپ کو سامنے ناظرین دکھا رہا تھا میں گودام وہ ایک سو نتی سال پرانے میں گودام تھے اور ہم ریلوے ٹریک کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ناظرین جو آپ سامنے ریلوے ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو تیتی میں برطانیہ نے پاکستان میں ریلوے ٹریک بچھائے ہیں یہ ان ریلوے ٹریک میں سے ایک ہے یہ ایک جو ریلوے ٹریک فسٹ والا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مالو ذر یہاں سے آیا کرتا تھا اور سیکنڈ والا جو ریلوے ٹریک ہے وہاں سے سواریاں وغیرہ آیا کرتی تھے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے ٹریک بلکل ختم ہو چکا لوگوں نے ریلوے ٹریک کو اکھاڑ لیا ایک سائیڈ سے اور ناظرین ریلوے ٹریک کی اندرونی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو لکڑیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی کیکر کی لکڑی تھی بہت ہی اچھی اعلیٰ کوالٹی کی لگی وہ بلکل خراب ہو چکی لوگوں نے اکھاڑ کر اپنے چولوں وغیرہ میں جلا لیے اور اب اس کی جو حالت ہے بلکل دیکھنے کے قابل نہیں اور یہ آپ لوہا دیکھ لیں لوہا بہت ہی آلیٰ کوالٹی کا لگا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریلوے ٹریک جو یہاں سے مال و ذر وغیرہ آیا کرتا تھا لوگوں کا سمان وغیرہ آیا کرتا تھا جو کہ ایک سو انتیس سال قدیم کا ریلوے سٹیشن ہے اور اس کا نام ہے امرو کا ریلوے سٹیشن وہ سامنے ناظرین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوہے کا پنجرہ سا بنا ہوا ہے وہ مسافر خانہ تھا جہاں پر لوگ جو دور سے آتے تھے وہاں پر آ کر ٹھیرتے تھے وہ اوپر سے مکمل طور پر کور تھا اب اس کے صرف لوہ وغیرہ ہی کھڑا ہوا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو وہاں پر نظر نہیں آ رہی تو ناظرین ریلوے ٹریک جو مکمل طور پر ٹیڑے ہو چکے ہیں کیونکہ عرصہ قدیم بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور دیکھ بال کا کوئی انتظام نہیں ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں گودام یہ بہت ہی پرانے گودام ہیں لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خرشتا ہو چکی ہے شاید آپ کو دیکھنے میں یہ ٹھیک لگ رہا ہو لیکن قریب جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک انت بھی اس کی صحیح نظر نہیں آئے گی اور ناظرین بہت ہی برے حالات یہاں پر ہو چکے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گودام یہ بلکل ٹھیک کھڑے ہیں اور یہاں پر میرے خیال میں ابھی بتا رہے تھے لوگ کے یہاں پر ریائش وغیرہ لوگوں نے کی ہوئی ہے بہت بڑے گودام ہیں یہاں پر لوگوں کی جنس وغیرہ جناس وغیرہ جو ہے یہاں پر لوگ آ کر سٹور کرتے تھے گودام ہیں بہت جارہ بڑے بنے ہوئے لوگوں کا سمان وغیرہ جو ریلوے سٹیشن کے ذریعے آ جایا کرتا تھا وہ یہاں پر آ کر سٹور کیا جاتا تھا اور لوگوں کی گندم وغیرہ جو گورنمنٹ اپنی گندم سٹور کی کرتی تھی وہ بھی اسی جگہ پر سٹور کی جاتی تھی تو ناظرین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سو نتیس سال قدیم ریلوے سٹیشن جس کی آپ حالت دیکھ لیں انتہائی خستہ ہو چونکہ یہ لوگوں نے یہاں سے انٹے تک اٹھا اکھاڑ لیں ہیں اور شام کو آپ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شام کو جو نشہی حضرات ہیں وہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور چرس وغیرہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اندر سے حالت بہت زیادہ خستہ ہے لوگوں کے گندگی وغیرہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ بدبو ہے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو اس کی دیوارے وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پر درارے پڑی ہوئی ہیں بہت قدیم ریلوے سٹیشن ہے ناظرین یہ آج کی جو ویڈیو میں نے پچاس کلومیٹر کا سفر کر کے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور شروع سے اندر تک ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ میرا سفر پورا ہو اور آپ کو جو چیز میں دکھانا چاہ سکتا ہوں وہ واضح طور پر کلیر طور پر طریقی ریلوے سٹیشن کے بارے میں مکمل طور پر بتا چکوں اور ایک ایک چیز اس کی دکھا سکوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنا فضلہ وغیرہ یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں نشیز رات جو ہیں چادرے وغیرہ یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں رات کوئی نہیں چادروں کے نیچے بیٹھ کر وہ سگریٹ وغیرہ نشاہ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ اس کی حالت بہت زیادہ خستا ہے ناظرین بہت ڈینجرس بلڈنگ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اس کی حفاظت کا سکوٹی کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے تو حال تو یہی ہونا ہے اس پر ناظرین اس ریلوے سٹیشن پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لاغت آئی ہے بہت زیادہ کمرے یہاں پر بنے ہوئے ہیں لیکن اب اس کی حالت بہت زیادہ خستا ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان ریلوے سٹیشن وغیرہ کو بہال کرنا چاہیے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی جو تھی وہ بہاول پور سے ہوتی سمہ سٹا سے ہوتی ہوئی آگے بہاول نگر آگے منڈی سادق گانج اور آگے بٹنڈا اور انڈیا میں پہنچ جایا کرتی تھی تو ناظرین گاڑی کے روٹ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر لکھے ہیں منڈی سادق گانج صوبے والا امرو کا باول نگر چشتیاں حاصل پور اور آگے پھر بٹنڈا وغیرہ میں جایا کرتی تھی وہاں پر گاڑی جا کر رک جایا کرتی تھی تو قرائے نامیں وغیرہ دیئے ہوئے ہیں مسافروں سے التماس ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر جاتے وقت اپنا ٹکٹ یا پاس ٹکٹ کلیکٹر یا دوسرے سٹاف وغیرہ پر دکھائیں تو ناظرین گاڑیوں کے اقاعت وغیرہ بالکل صحیح لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں ایک سو انتیس سال پرانا قدیم ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر لوگ گوبر وغیرہ آ کر جو ہے یہاں پر پھینکتے ہیں اور حالت بہت زیادہ اس کی خستہ ہو چکی ناظرین تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ امرو کا ریلوے سٹیشن میں آپ کو بیلڈنگ دکھا دیتا ہوں اور بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں مکمل طور پر آپ اس کی بیلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت زیادہ حالت اس کی خستہ ہو چکی ہے تو اس کی طرف کوئی دیکھ بال نہیں ہے ریلوے کا نظام جو ہے وہ بہت اچھا نظام تھا لیکن اب ریلوے کے نظام کو بلکل ختم کیا جا چکا ہے دوستو کسی نے صحیح کہا ہے کہ ریلوے کی خوشحالی قوم کی خوشحالی یعنی اس پر جتنا بھی سامان ہوتا تھا کوئی دکت نہیں ہوتی تھی کھولی سیٹیں ہوا کرتی تھی یا ناظرین جتنا مرضی سامان ریلوے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کے جو ہے گندم وغیرہ اور جو بھی سامان جتنا بھاری ہوا کرتا تھا اس میں چلا جایا کرتا تھا اب صورتی اللہ